زہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم صاحب کی خدمت میں ایک بات ہے راز اور آج ہم لوگ وزٹ جا رہے ہیں روڈن انکلیو روڈن انکلیو کے مختلف جو بلوک ہیں جنرل بلوک ہیں فارم ہاؤسز ہیں ایکزیکٹیو بلوک ہے یا آپ کے کمرشل ہیں ہل بھی پوائنٹ ہیں وہ تقریبا ہم سارا جو ہے ایریا وزٹ کیا ہے اور آگے ہم جو پلین میں ہے وہ بھی کر رہے ہیں آگے جاتے جا رہے ہیں بسک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی پوائنٹ آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی زمین جب لیتا ہے ہم مختلف سوسیٹیز میں کام کرتے ہیں میں نے کسی کا نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی چار دیواری کی ہو اس نے بونڈری لائن لگائی ہو کہ جی یہاں تک ہمارا رکھنا ہے لیکن روڈن انکلیو کی جو انتظامیہ ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے اس نے انہوں نے جو جو چیز آئی ڈیم آئے پہاڑی آئی کچھے گھر آئے پکے گھر آئے کھائیاں آئیں ہائٹ آئی وہ سارا آج انہوں نے ہمیں وزٹ کر آئے تو یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے اینڈ پوائنٹ کا مصلاب یہ ہے کہ یہ اس کی چار دیواری ہے اور پوری سوسیٹی میں ان سے جو بات ہوں نے کہا جی پوری سوسیٹی میں ہم اس کو کور کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو قبضہ ہے زمینوں کے اوپر اس حوالے سے تو انشاءاللہ روڈن انکلیر کی انتظامیہ کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے آج ہم وہ ایک کسی نے کہا تھا تیرہ بڑا نام سوڑے ہیں پنجابی میں کسی نے کہا تھا ہم نے روڈن کا بڑا نام سنا تھا جی آج روڈن کا ہم نے پروپر وزٹ کیا ہے جو تحفظات تھے جو ایک ریل سٹیٹ کمپنی کا ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کی اور مینجمنٹ نے ہمیں پورا ایک وزٹ کرائے اور ایک ایک چیز ہمارے ساتھ شیئر کی تو ابھی یہ موجود ہو جی خسالہ ڈیم کی اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خسالہ ڈیم ہے یہ سارا تاکہ شک و شبہ نہ رہے کہ یہ خسالہ ڈیم کہاں پہ آیا اور کدھر آیا یا کیا یہ خسالہ ڈیم ہے خسالہ ڈیم کے میں اگر لیفٹ سائیڈ میں یہ بلکہ رائٹ سائیڈ میں بات کروں تو یہ سارا جنرل بلوک کا ایریا ہے یہاں پہ اے بلوک آتا ہے اگر بالکل کونے میں لے جاؤں تھوڑا زوم کریں جی بھائی میرا تو وہاں پہ سی اور جی بلوک آئے گا ٹھیک ہے اور اسی کے میرے بلے وارڈ کی اوپر آپ کا ایک کنال کا کمرشل بھی ہے جو آلریڈی بک ہو چکی ہے اگر میں لیفٹ سائیڈ کے اوپر بات کروں ملکل سامرے تو وہاں پہ چار کنال اور آٹھ کنال کے وہ فارم باؤسز ہیں جنرل بلوک ہے جو آلریڈی بک ہو کے اوڑ پہ جا چکی ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس وقت انٹری کرتے ہیں کم بس کم کسی کے پاس زمین تو موجود ہو پھر باقی چیزیں تو ماد میں آتی ہے پہلے تو ہمیں یہی نہیں کنفارم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے پاس زمین بھی ہے یا نہیں ہے لیکن جب اب ہم سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں معاملات بہتر ہوئے ہیں تو تب ہم نے اس گروپ کو جوائن کیا ہے رمیسکو کو کہ تاکہ ہم اس کے ساتھ آگے اپنے پروسس کو بڑھا سکے تو آج الحمدللہ اس حوالے سے ایکزیکٹیب بلوک کے حوالے سے کمرشل کے حوالے سے فارم آؤسز کے حوالے سے جنرل بلوک کے حوالے سے جتنی بھی قواریز آئیں گی یا ٹرانسفری ہوگی یا اس کے حوالے سے نئی بکنگ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہوگے مجھے اور میری ٹیم کو دیجی کا اجازت ملے گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حابی ناصر